یہ پکڑ لیا اسلام علیکم دوستو میں ہوں حضر راجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے برڈز نیو کبوتر دوستو کسی کا آیا ہوا تھا چھت پر جب میں پہنچا تو یہ دیکھیں کبوتر بیٹھا ہے ہومر جوڑے والے کبوتر بھی کھول دی ہیں اب اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جال میں نے اٹھا لیا اب اب یہ کبوتر دانا کھا رہا ہے تو اسے اب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ والا کبوتر یہ پکڑ لیا یہ دیکھیں جی یہ کبوتر میں نے پکڑ لیا ہومر کبوتر یہ وائٹ کبوتر میرا اپنا جو جال میں پھنس گیا یہ ہومر پکڑ لیا ہے جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے جلد جلد میرا چینل کبوتر کو سبکرائب کر لیں تاکہ مزید کبوتروں کی ویڈیوز پھنس پہنس سکیں یہ دیکھیں جی آج کے شکار نیو اضافہ ہو گیا ہے جی میرے لافٹ میں یہ نیو کبوتر پکڑ لیا ہے جی صبح میں چھت پر آیا تو یہ کبوتر نیچے پھیر رہا تھا میری چھت پر آیا تو اسے ابھی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ چیک کریں جی ہمبیرا کبوتر ہے جی ہومر کے کراس میں جی یہ دیکھیں چیک کریں شیڈ چیک کریں بہت ہی پیارا کبوتر پکڑا ہے جی یہ میرے اپنے کبوتر ہیں یہ میرا لافٹ ہے اب دوستوں کو ایزی طریقہ بتاتا ہوں پڑ پر باندھ رہے گا کبوتر کا سلوشن ٹیپ سے آپ ایزی پر باندھ سکتے ہیں وہ کبھی کھلے گا بھی نہیں یہ دیکھیں کچھ کلییں میں نے پکڑی ہیں اور یہ سلوشن ٹیپ بلیک والی اٹھا لے تو بھی بیسٹ ہے یہ دیکھیں جی اب پر باندھ رہا ہوں ایک پر ایزی طریقہ ہے بہت ہی اسان طریقہ ہے جی پر باندھنے کا یہ ایک پر باندھ لی ہے بہت ہی فاسٹ ایزی لی ہے یہ دیکھیں جی اب دوسرا پر باندھنے لگے ہیں کبوتر کا بہت ہی اسان طریقہ ہے جی سلوشن ٹیپ سے آپ نیو کبوتر کا پر کے پر کلیوں کو باندھ سکتے ہیں دھاگے سے باندھتے ہیں لیکن وہ کھل جاتا تھا اور بہت ہی ٹیم بیسٹ ہوتا ہے اس میں ایزی طریقہ ہے سلوشن ٹیپ سے یہ دیکھیں جی اس آرام سے کلیوں پکڑے یعنی آپ باندھنا چاہتے ہیں تو اسے آرام سے بیسٹ کر دیں سلوشن ٹیپ یہ دیکھیں جی یہ دونوں پر باندھ گئے ہیں باندھ لیے ہیں یہ دیکھیں جی بیسٹ کر لیے ہیں سلوشن ٹیپ سے یہ جی یہ شکار نیو آج پکڑے یہ چیک کریں اس کی پھڑک چیک کریں اور یہ عمر کبوتر ہے جی ہم بھی رکھ یہ شیڈ چیک کریں ایک اضافہ ہو گیا جی جلدی سے چینل کو سبکرائب